پندرہ قصر پڑھ دے ابھی دل بھائی نے شروعات کی تھی قومی اکتہ کے حوالے سے چار مصرے میں پڑھتا ہوں ملاجہ پڑھتا کنے ہی روکی پیگے چاند کانگا سے لاؤں گے آج جو ہندوستان کا ماحول ہے پہلے ہندوستان کیا تھا اور اب کیا ہے ویسا ہی بنانا ہے آپ پیش کرتا ہوں چار مصرے ملاجہ پڑھتا ہوں کہ گادی کا ارمان کانگا سے لاؤں گے گادی کا ارمان کانگا سے لاؤں گے نہیں روکی پیگے چاند کانگا سے لاؤں گے نہیں روکی پیگے چاند کانگا سے لاؤں گے نفرت کی یہ احکم جب جل جائے گا نفرت کی یہ احق میں جب چل جائے گا رے ایسا ہندوستان کا غاصلہ ہوگے ایسا ہندوستان کا غاصلہ ہوگے ایسا ہندوستان کا غاصلہ ہوگے ایک مطلعہ اور پڑ دے رہا ہوں مضمیل بھائی ملا جا کریں کہ دشمنوں کو یہ دولہ لوٹنے نہیں دیں گے کہ دشمنوں کو یہ دولہ لوٹنے نہیں دیں گے کہ دشمنوں کو یہ دولہ لوٹنے نہیں دیں گے ہمیں بھی اپنے نکتہ کو توٹنے نہیں دیں گے اب ایک شیر جس شیر کے لیے مطلعہ کا سہارا لیا وہ شیر پر تحملہ پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے کہ تاؤں گی نکر رگا تاؤں گی نکر رگا جو میرے رسول کی میرے رسول کی میرے رسول کی کیا اس کو تو پیدا ہوتے گی مر جانا چاہیے اس کو تو پیدا ہوتے گی مر جانا چاہیے پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے کہ تاؤں گی نکر رگا تاؤں گی نکر رگا جو میرے رسول کی میرے رسول کی میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے گی مر جانا چاہیے بہت ساری فرمائیسیں ہیں میں معذرت چاہتا ہوں بھائی وہ بہت بڑی نظم ہے جو آپ نے پرچا دیا دل بھائی کا حکم ہے ایک بند اور ایک مطلع دو بند پڑھ دیتا ہوں مضمیل بھائی آزاد بھائی سنیے حضرت آپ کی دعائیں یہ پندرہ اگست پہ بلائیے گا تو انشاءاللہ وہ پندرہ اگست والی نظم پڑھ دوں گا کوئی ضروری نہیں ہے